بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابق اب تک جالان میں چالیس کیس ہو گئے ہیں اور ایک آدمی سے تیاب ہوا ہے کل جالان میں ستائیس کیس تھے اور آج چالیس رپورٹ ہوئے ہیں بکیا میں جالان بن ابو علی ابو حسن الوافی میں جو محالفے کیے گئے ہیں جو سپریم کمیٹی کے ڈیسیجن کی خلاف ورزیوں پہ وہ سولہ محالفے ابھی تک لوگوں کو کیے گئے ہیں یہ میں آپ کو ان کی ساتھ میں ڈیٹیل اور جو بلدیا نے تصویریں جاری کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں لانڈری کی دکانیں اور اس کے علاوہ جو گھروں میں سلائی کا کام کرتے ہیں لوگوں کی دکانیں بند ہو چکی ہیں اور گھروں میں سلائی کی مشینیں رکھ کے سلائی کا کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو گھرامے کیا جا رہے ہیں اور گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور سامان روم سیل کیا جا رہا ہے تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ سپریم کمیٹی کے ڈیسیجن کے خلاف نہ جائیں اور گھروں میں بھی کام نہ کریں کیونکہ آپ کام کریں گے تو آپ کے ساتھ پھر کنیکٹ باقی لوگوں کا سلسلہ چلے گا اور اسی طرح سے ان کے ساتھ ساتھ وائرس بھی سفر کرتا رہتے ہیں سعود شرکیہ کے بلدیہ جہلان بنیبو علی کے اطراف میں جتنا بزار ہے اس بزار کو مکمل سپریہ کر رہے ہیں اور سپریہ کر کے جرسیم کچھ سپریہ کیا جا رہا ہے تاکہ جرسیم کو ختم کیا جا سکے یہ جرسیم ایسی چیز ہے کہ یہ سٹیہ کرتا ہے دو دو تین تین دن چیزوں کے اوپر سٹیہ کر جاتا ہے بلدیہ بنیبو علی بہت اچھے سے ڈیل کر رہا ہے عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے بلدیہ کی طرف سے اور منیسٹری آف صحت کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں تمام لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو سنٹر سوک کے آس پاس جتنے بھی لوگ ریاشی ہیں اس کے علاوہ سور بلدیہ بھی اسی میں آتی ہے ساؤتھ شرکیہ کے بلدیہ میں ان کو وہاں بھی بھی الارٹ ہیں ابھی اور وہ بھی گرگر چیکنگ کر رہے ہیں اور جو لوگ گھر میں کوئی کام وغیرہ ایسا کمرشل ایکٹویکٹیز کرتے ہیں تو ان کو مخالفے کیا جا رہے ہیں اور ان کو پکڑا جا رہا ہے اور تمام سامان سیل کیا جا رہے ہیں میری ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے لیے احتیاط کیجئے اور تمام سسٹم تمام کرباری کام بند کر دیجئے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو کوورڈ نائنٹین کا ٹارگٹ ہیں وہ جو ہارجی ہیں وہ ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں کمرشل ایکٹویکٹیز میں مشغول ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ چیز لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی آدمی آئے گا تو یہ آپ کے پاس وائرس پہنچے گا یہ وائرس آپ جو سامان جو کیس جو باہر سے آتا ہے جو سامان کوئی بھی آتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے بلدیا مسلسل پورے علاقے میں سپریہ کر رہی ہے اور جرسیم کچھ سپریہ کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کچھ جرسیم کسی جگہ پہ ہیں تو وہ ختم ہو سکیں موسیقی 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 موسیقی